مولانا میندی افتخاری صاحب سعودی حکومت سے کیا مطالبات کرتے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ سعودی حکومت سے یہی ہے کہ جہاں ساری اس پر بات کرتے ہیں دنیا میں امن پسند ہونے کے آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ ظلم و بربریت کا ساتھ دیتے ہیں آپ نے امتیاز برتا خاندان رسالت کے روزوں کو آپ نے تعمیر بسمار کر دیا پیغمبر ختمی مرتبت کی چہیتی بیٹی کا مزار آپ نے گروا دیا آپ نے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام امام علی بن علیہ السلام امام محمد باقر امام صادق علیہ السلام اور دیگر خاندان بنی حاشم کے لوگوں کے روزے آپ نے مسمار کر دیا یہ ہمارا احتجاز اس بات پر وہ ہے کہ دیکھئے ہم خاندان علیہ السہود سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ شیعوں کی جو ہے وہ ساری مسلمانوں کی باؤناوں کا سمجھیں اور آپ اس چیز کو وہ کریں کہ یہ ایک روزے تعمیر ہوں سمجھے آپ اور موقعوں کو آزادی ملے کہ لوگ سکون سے وہاں زیارتیں پڑھ سکیں لوگ تلاوت قرآن کر سکیں لوگ نمازیں پڑھ سکیں لوگ وہ ادا کر سکیں حرکان دین ٹھیک سے ادا کر سکیں لیکن خاندان سعود میں خود سعودی عرب کئی مرتبہ جو ہے وہ حج کی سعادت حاصل کی عمرے کے لئے گیا ہم نے دیکھا کہ جتنا ظلم اس بات پر ہے کہ ہندوستان میں ہم اتنے سکون سے رہتے ہیں ہندوستان میں جتنا ہم کو آزادی دی ہوئی ہے اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اتنی شدت سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر وہ ہے کہ کوئی اسلام علی کے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا کوئی کھڑے ہو کے حضرت زہرہ سلام اللہ اللہ ہے کہ قبر ایک پاس کھڑے ہو کے زیارت نہیں پڑھ سکتا اسلام علی کے فاطمہ تا زہرہ نہیں کر سکتا تو یہ کیوں ہیں کیا یہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کی یہ شان ہوتی ہے نہیں کسی طریقے سے نہیں بلکہ ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ نام کی اسلامی حکومت ہے اور یہ ظالم حکومت لوگوں کے جو ہے وہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو کچل رہی ہے ہر طریقے سے مسلمانوں کو دبا رہی ہے اور یہ کسی کے اس کو نہیں سمجھتے ان کو صرف اپنی حکومت سے پیار ہے یہ شراب خور اور زانی اور بترین لوگ ہیں اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ خداوند مطال سے دعا ہے کہ خصوصورت اس ظالم حکومت کا خاتمہ کرے ان کو ان کے حامیوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرے اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ امام حجت کے ظہور میں تعدیل فرمائے اور جیسے جلد جلد ایسے اصباب فراہم ہو کہ ان نسمار روزوں کی تعمیر ہو جائے تاکہ محبان علی بن ابی طالب شاد و خوشنود ہوں ویسے چھٹے امام کی حدیث ہے قبورنا فی قلوب محبین ہماری قبریں ہمارے محبوں کے دل میں ہیں دل سے کوئی نہیں نکال سکتا اور یہی اس بات کی دلیل جو اتنا بڑا مجمع ہر سال جمع ہوتا ہے اور آتا ہے احتجاج کرتا ہے اور ہماری صدا احتجاج کبھی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ان ظالم حکومتوں کا قاتمہ ہوگا اور حضرت زہرہ ان کے پردندوں کے روزوں کی تعمیر ہوگی اور محبان علی کو آزادی نصیب ہوگی کہ وہاں بھی جیسے ایران عراق ہر جگہ آپ جاتے ہیں جو ہے وہ زیارت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آرام سے عبادت و دعا و مناجات کرتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا موسیقی